اسلام علیکم پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو ریڈ بلیک ٹریز جو ہیں اس کا انٹرودکشن دیا تھا اور لازٹ ٹائم ہم نے جو ہے بیسک ڈیفنیشن سمجھی تھی کہ ریڈ بلیک ٹری کہتے کسے ہیں اور پھر تھوڑا سا میں نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا کہ یہ بیسکلی بی اس ٹی کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے جو بی اس ٹی کا جو رننگ ٹائم ہے جو لاب سیڈنس کا شکار ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم نے ای ویل ٹری بھی جو ہے نا ڈیٹا سیکچر کے کورس میں پڑی تھی تو بیسکلی یہ ای ویل اور ریڈ بلیک ٹری کا مدہ دونوں کا اوبجیکٹف سیم ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے جو ہے آپ کے جو رننگ ٹائم ہے اس کو کم کیا جائے یعنی سی بی ٹی بیلنس بنایا جائے کمپلیٹ بائنیلی ٹری بنایا جائے بی اس ٹی کو تاکہ اس کے آپریشنز جو ہیں ان کے جو رننگ ٹائم پہ ہیں وہ خاتر خواہ ایفیکٹ پڑے اور وہ ریڈیوز ہو جائیں اور ورس کیس سینیریو جو اس کا ہے آرڈر آف این جو ٹائم لیتا ہے جو بیسک ڈکشنیری آپریشنز ہیں وہ کم گھٹ کے ہو کے کس پہ پہنچ جائیں آرڈر آف لاغ آف این پہ میکسیمم یعنی ورس کیس میں بھی ان کا رننگ ٹائم آرڈر آف لاغ آف این اب ہم اسی چیز کو لے کے چلتے ہیں تو میں نے یہ تھیورم آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور اس تھیورم کو میں نے یہ جو اس سلائٹ کے اینڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے ڈسکشن کو وائنڈ اپ کیا تھا اور ادھر جو ہے ہم نے جانا اس پہ نتیجہ نکالا تھا کہ اگر سمہاو یہ تھیورم ہم ماتھمائٹیکلی پروف کر لیتے ہیں جو کہ آج ہم انشاءاللہ کریں گے تو پھر تو یہ بات دلیل سے ثابت ہو جائے گی ماتھمائٹیکلی کہ ہائٹ آپ کی اس سے ہمیشہ لیس یا ایکول ہوگی اور اس میں جو مین فنکشن چھپا ہے وہ لاغ آف ان کا ہی چھپا ہوا ہے لہٰذا ہمیں پتا ہے کہ پھر رننگ ٹائم اس کا آرڈر آف لاغ آف ان کا جا سکتا اچھا ال جی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب ال او جی ہم لاغ لکھتے ہیں تو پھر بیس چاہنا ہم ٹین ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں یا ہمیں سپیسیفائی کرنا بڑھتا ہے ال جی یہ ہمارا شارٹ ہے بس آپ ایزیوم کریں کہ بیس ٹو ہے تو بیس ٹو کیوں ہے کیونکہ ابھی تک ہم ساری جو ڈیویٹ ہم نے کیا ہے اب تک کے کورس میں اور ڈیرا سیکچر میں بھی ہم نے بائینری ٹریز پہ فوکس کیا تھا اور ہمیں وقت ادھر بھی نہیں ملا تھا کہ ہم بائینری ٹریز پوری کور کر سکیں تو جینرل ٹریز کا سوال تو بہت بعد میں پیدا ہوتا ہے لہذا اب بھی ہم انہی چیزوں کو ریوائز کر کے ان کے انیلیسز کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو بہل یہ ایک بات ہو گئی پھر ایک انٹرنل نوڈز کی میں نے بات آپ کو سمجھائی تھی کہ انٹرنل نوڈز کا مطلب کون سا ہوتا ہے جو آپ کے اس ٹریز میں یہ جو نون نیلز ہیں یعنی نیلز کو آپ نکال دیں اس میں سے ٹھیک ہے نا جی اور یہ نیل پوائنٹرز یہ جو ہیں نکال دیں تو اوپر جو باقی کنکریٹ نوڈز ہیں یہ سارے انٹرنل نوڈز ہیں آپ کے and these nils are جانا kind of an external نوڈز ٹھیک ہے جی تو وہ تھیورم اس پہ belief کرتا ہے کہ وہ کہتا یہ ہے کہ a red black tree with n internal nodes has height h is less than or equal to 2 log of n plus 1 اب آئیے ہم اس کو آج دیکھتے ہیں کہ اس تھیورم کو ہم proof کیسے کرتے ہیں اور اس کی لیے claim ہم set کریں گے پھر اس claim کو proof کریں گے اور اس سے ہمیں پھر help ہو جائے گیا ہمیں help مل جائے گی کہ ہم اس theorem کو بھی proof کر سکیں اچھا proof ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں نے سامنے لکھ دیا وہ ہی تھیورم دوبارہ کہ n internal node کی red black tree ہوگی اس کی height کیا ہونی چاہیے یہ جو کہ ہم نے proof کرنا ہے اچھا اس proof میں جانے سے پہلے ہم ایک claim کرتے ہیں اور claim کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ ہم کہتے ہیں کہ a sub tree rooted at node x کوئی بھی tree ہم لے لیں اور اس کو root کر دیں اس کو x پہ یعنی sub tree sub tree کا مطلب ہے میں پوری tree کا ذکر نہیں کر رہا sub tree کوئی part of the tree assume کر رہا ہوں یعنی کہ اگر میں جہاں مثال کے طور پہ either wide board پہ آپ کو ایک tree بنا دوں مثال کے طور پہ کہ ایک بڑی tree ہے اور اس کی اوپر بھی tree ہے اور یہاں پہ بھی کوئی branches ہیں اور میں اس node کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کی نیچے پھر ایک node ہے پھر اس کی نیچے ایک اور node ہے پھر اس کی نیچے یہ nodes ہیں لگے میں ہیں اور naturally اس کی نیچے جو ہیں پھر nil pointers ہوں گے ٹھیک ہے نا جی مثال کے طور پہ تو میں اس node let's say اس node کو میں نے node x کا نام دے دیا ہے اور یہ جو sub tree ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس sub tree کا root تو node x ہی ہوگا نا اس حصے کا صرف اس کا root تو یہی ہے تو یہ basically اس کی بات کر رہا ہے یعنی یہ بات کر رہا ہے کہ a sub tree rooted at node x contains at least two power black height of x minus 1 internal nodes اچھا یہ claim جو ہے نا یہ کیا ہے یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کی sub tree آپ نے ایک node x میں لے لی اور اس میں کم از کم وہ کہتا یہ ہے کہ اتنے internal nodes ہوں گے یعنی two power black height اس node x کی یہ x کا ذکر ہو رہا ہے x کی black height اور اس کو power سے جو جواب آئے گا اس سے minus 1 کر لیں گے تو اتنے internal nodes ہوں گے اچھا اس کو بھی جب میں white board پہ لے جاتا ہوں آپ کو اور ہاں پہ بتاتا ہوں کی کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی tree ہے وہ rooted at node x ہے تو اس میں two power black height of x minus 1 جو ہیں internal nodes ہوں گے تو اب یہ جو آپ نے یہاں پہ پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں چھوٹی سی مثلاً ایک tree ہے وہی بات ہے کہ ایک بڑی tree ہے اور اس کے ادھر بھی کوئی tree ہے اور ادھر ایک node ہے اور وہ node میرا node x ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے ایک node ہے ادھر node ہے اور یہ nil pointers ہیں ٹھیک ہے جی اور اس node کا color let's say black ہے یا red ہے whatever ٹھیک ہے let's say make it red ٹھیک ہے تو اب جب red ہے تو آپ کے ان دونوں childs کا تو color black ہوگا کیونکہ یہ قانون آپ نے پڑھائے کے وقت if the node is red children must be black اور nils بھی by default ہم نے کہا تھا black ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی یعنی nils کو بھی pointers بھی black تصور ہوتے ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ node x پہ black height کیا ہوگی node x پہ جو ہے نا آپ کی black height وہ کیا ہوگی black height of x is equal to two کیونکہ ایک اس حصے اس حصے سے جو leaves پہنچے جاتے ہیں وہ یہ ہیں چار basically leaves اس سے reachable ہیں اور کسی بھی leaf کے جو پاتھ میں جتنے black ہاتے ہیں وہ black height ہوتی ہے لہٰذا اس node x کی black height ہر leaf جائیں تو راستے میں same number of blacks یعنی دو دو blacks ملتے ہیں تو black height اس کی یہ ہوگی اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک tree sub part ہے اس بڑی فریقہ جیسے میں نے کہا کہ یہ tree یہاں سے ایسے شروع ہو رہی ہے اور اس کے right left پہ بھی کوئی tree exist کرتی ہے یہ sub part ہے تو کہتا ہے کہ اس میں کم از کم کم از کم اتنے internal nodes ہوں گے اتنے internal nodes کا کیا مطلب ہے کہ x کی black height آپ نے ابھی two نکالی اور minus one کر دیں اس فارمولا سے تو یہ four minus one three internal nodes ہوں گے آپ غور سے مجھے دیکھ کے بتائیں اس میں یہ three internal nodes ہیں کہ نہیں یہ یہ نلز تو concrete nodes نہیں ہوتے نا leaves وہ نل pointers کو کہتا ہے اور تین ہی internal node یعنی کم از کم اگر آپ کہنا یہ چاہ رہا ہے ان short کہ اگر کسی node کی black height 2 ہوگی تو اس node سے نیچے left right جتنی بھی پلس node x خود جمع کر لیں تو ان کی جو total strength ہے یا value ہے وہ اس formula سے جانا کم نہیں ہو سکتی at least یعنی کم از کم اتنے nodes آپ کو sub 3 میں ملیں گے اور جو کہ میں نے formula سے آپ کو بتا دیا کہ 2 part 2 is 4 and 4 minus 1 is 3 تو وہ آپ کیونکہ اگر میں یہ 7 والی tree کو دیکھوں یہ جو میں نے بنائی ہے اس tree left side پہ تو یہ بھی ایک بہت tree ہے اس کا ایک حصہ ہے ادھر بھی بڑی tree موجود ہے left right پہ اوپر اس کا بھی ہے تو وہ بھی tree شرائط میٹ کر رہا ہے پھوری tree لیکن ہم اور اس کے جو child ہیں ان کا color red ہے تو جو in red گئے ان کے تو child children کا color ضرور بھی black ہوگا must be black اور nils تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سارے black ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے یہ کہ ادھر x کی black height کیا ہوگی black height of x black height of x یہا کیا ہے ایک black یہ ہے ایک یہ ہے اور اپنا color تو نہیں گنا جاتا تو یہاں black height 2 ہے اب یہاں بھی black height 2 ہے اتنی بڑی tree کی اور یہ جو ادھر آپ نے tree ابھی دیکھی ہے اس میں بھی اس node x پہ black height 2 ہے حالان کہ اس میں 3 internals at least at least کا قانون ہے کم از کم 3 ہوں گے لیکن یہاں تو 3 node نہیں ہے black height 2 کے ساتھ یہاں تو 1 2 3 4 5 6 7 internal nodes ہیں تو میں نے آپ کو جیسی کہا کہ یہ قانون at least کی ذکر کرتا ہے at least اتنے nodes ہوں گے اس فارمولے کے تیر یہ جو پر ہم نے ذکر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ at most کا قانون نہیں ہے اٹ most میں تو یہ دیکھیں پھر اٹ موس کی لیگے پھر بات کرنی پڑے گی لہذا ہم اٹ موس کی بات نہیں کر ہم کہتے اگر آپ کی black height اتنی ہے نا یعنی جو بھی ہے تو کم اس black height کے ساتھ اتنے internal loads تو اس arbitrary tree میں ہو کے رہیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے مزید کم ہو جائے تو یہ 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 پہ اس claim میں ہم یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ایک tree ہے sub tree ہے اور وہ root کرتی ہے x پہ تو اس کے اپنے یعنی وہ خود اور اس کے نیچے جتنی بھی جو sub trees ہیں left right پہ ان سب کو ملا لیں تو اس میں total internal loads کم اتنے تو ہوں گے at least کا مطلب ہے کم اس کم کم اتنے nodes ہوں گے اچھا اب آپ کہتے ہیں یہ بتائیں یہ claim میں اس اوپر والے theorem کو proof کرنے کیلئے کروں اس کے ذریعے سے میں theorem اوپر والا proof کروں گا لہٰذا اس کے ساتھ کوئی connection نہیں کیا theorem کے ساتھ وہ میں end میں establish کروں گا اور اس کے ذریعے سے پھر میں اس اوپر والے theorem کو proof کروں گا اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ claim ہے تو پھر اس اپنے claim کو proof کرو با using mathematical induction یا کسی بھی ذریعے سے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہم اس کو proof کرتے ہیں using mathematical induction mathematical induction آپ کو پتا ہے میں پہلے بھی پڑھا آپ FSE میں بھی پڑھا ہے اپنے first year میں اور جو ہے آپ نے quick sort میں بھی جب ہم نے وہاں بات کی کہ ایک base step ہوتا ہے base case کیلئے یعنی any is equal to zero کیلئے یا یہاں پہ x اس کا نام دیا ہو ہے x is equal to zero کے لئے یعنی ایک ایسا node جس کی height zero ہے وہ node x اس پہ تمہاری بات true ہوتی ہے یہ claim کہ نہیں وہ دیکھیں گے پھر base step کے بعد inductive step پہ آئیں گے اچھا اگر x اس کی height zero سے زیادہ ہو جائے یعنی وہ leaf نہ ہو وہ اوپر ہو اوپر ان سب پہ بھی تمہاری یہ بات prove ہوتی ہے اگر یہ سب پہ تمہاری بات صحیح ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ تم نے induction کے ذریعے اپنا claim ثابت کر دیا ہے کہ یہ claim تمہارا ٹھیک ہے you have proved that this claim is correct then اب ہم اس طرف جا رہے ہیں سب سے پہلی بات یہاں کیا کرتے ہیں کہ prove by induction on height h ہم کہتے ہیں base step کیا ہے ہم assume کرتے ہیں very generic سے بات شروع کرتے ہیں x کی height 0 ہے that is null leaf node کیونکہ ہم نے کہا rb tree میں یہ اگر میں node x اس کو لیا اگر میں node x اس کو لے لوں یہ nil کو یعنی میں is ticone کی بات کر ہوں جس میں ہے ہی سے کچھ نہیں تو x اگر میں لوں تو اس کی height بھی 0 leaves are at height 0 ہم پڑھائیں last lecture میں ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ اس میں آپ کا یہ جو فارمولا دیا تھا مجھے کم از کم اتنے node ہوں گے تو وہ فٹ ان کریں اس کی black height کیا ہے leave کی وہ بھی 0 ہوگی black height of this x is equal to 0 یعنی اس node کی black height 0 بھی height 0 ہے اور اس کو میں نے نام دے دیا ہے تو یہ 0 ہے اب اس فارمولا میں put کریں تو 2 par black height of x minus 1 کا کیا مطلب ہے 2 par 0 minus 1 یہ فارمولا میں تو 2 par 0 is 1 anything par 0 is 1 minus 1 is equal to 0 it means اس میں کم as 0 internal nodes ہوں گے یعنی 0 کا مطلب ہے کوئی نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں نا یہ leaf node ہے اور اس تکون میں کوئی node ہے کوئی internal node نہیں ہے یعنی leaf کی اگر آپ بات کریں r b tree میں تو leaf کی جو تکون آپ بنا لیں تو کوئی node نہیں ہے node تو میں نے کہا تھا concrete node کان سے شروع ہوتے ہیں یہ والے جو leaves سے اوپر ہوتے ہیں leaves are not part of internal nodes ٹھیک ہے تو آپ کا basic base step induction یہ ثابت آپ نے کر دیا یہ claim آپ کا ٹھیک ہے تو یہ اس slide میں آگے چلی یہ کہتا ہے کہ height zero ہے اور آپ کے پاس جناب جو آپ کے پاس یہ nodes ہیں یہ base جو آپ کا height zero ہے تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے یعنی leaf node کی کیونکہ height zero rb tree میں صرف کس کی ہوتی ہے جس کی height آپ کے پاس zero ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی تو اب جو ہے آپ اس کو ہم اگر اس طرح سے لیں کہ اس formula میں put کریں وہ ہمارا claim تھا تو اب کیا کریں گے sub tree contains جو میں نے بھیک board پہ کیا ہے تو two bar height of leave کی black height zero ہوتی ہے height بھی zero تھی black height بھی اور اس formula میں پھٹ ہے one minus one zero zero internal load is true یہ بات آپ ہے تو base step آپ کا ثابت آپ نے کر لیا ہے یعنی base پہ بھی true ہے یعنی میں اگر بہت بڑی rb tree کا sub part لوں اور وہ بھی والا sub part two جو کہ leaf پہ مناثر ہے جس میں سیرے سے کوئی node آئی نہیں تو اس کی height بھی zero اس کی black height بھی zero ٹھیک ہے نا جی اس کو میں نے formula میں put کیا تو two part black height zero minus one is again zero so آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ contents internal loads کی بات ہو رہی ہے تو internal load کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اب inductive step آگے چلتے ہیں کہ اچھا اگر inductive step پہ ہم نے جانا ہے یعنی اب ہم کہتے ہیں x کی height zero نہیں ہے بلکہ positive value 1 2 3 4 جس طرح white board پہ آپ مثال لے لیں کہ x کی height positive height ہے تو اگر leaf سے میں چلوں تو 0 1 2 3 ہے اور اس کی black height 2 ہے لیکن black height 2 ہے کیونکہ درمیان میں ایک red آپ نے ٹھونس ہوا ہے ادھر تو red کو نہیں گنا جاتا black height میں تو black height اس کی 2 ہے اب ہم کہتے اچھا اگر ایک node ہے inductive step کے اگر اس کی height positive ہوتی ہے 2 3 4 ہوتی ہے تو آیا تمہارا یہ claim ہے یعنی جو تم نے پچھلی سلائیڈ میں claim دیا ہے یہ اس پہ بھی true ہوتا ہے کہ نہیں کم از کم تعداد جو internal nodes کی مجھے دیتا ہے اگر یہ اس پہ بھی proof ہوتا ہے تو تمہارا یہ claim ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو proof کرنے کی کوشش کرتے ہیں inductive step میں ہم کہتے ہیں کہ ہم assume کرتے ہیں x positive height ہے اور جب positive height ہوگی تو definitely اس کے پھر children بھی ہوں گے یعنی کم از کم ایک تو ہوگا جس کی وجہ سے اس کی height positive zero سے بڑھ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک ایسا مثال لیتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں x کے positive height ہے اس کے دو child ہیں اچھا اب اگر دو child ہے نا تو ایک اور بات اب آگے اس کو proof کرنے کے لئے ہم چار small bullets میں اس بات کو proof کریں پہلا point کہتا ہے each child has a black height ہر جو child اپنے جو ہوتا ہے اس کا parent ہوگا تو جو child ہوتا ہے اس کی جو black height ہوتی ہے child کی وہ اس کے اپنے parent کی جو black height ہے اس کے برابر ہوتی ہے یا اس سے ایک کم ہوتی ہے یعنی black height کی اپنے parent کے برابر یا ایک کم ہوتی ہے یہ کیوں دیکھئے white board پہ آ جائیں اگر میں اس tree کے مثال جو left پہ بنی ہے تو ادھر مجھے بتائیں اس کی black height کیا ہے two اور اس چائیڈ کی black height کیا ہے black height of this وہ بھی two ہے نا ایک black یہ اور ایک left leaf تو اگر یہ نوڈ x ہے اس کی black height یا اگر چلیں میں اس کو redraw کرتا ہوں آپ کی لیے کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ تنگ کر رہی ہوگی یہ تصویر پہ بہت لکھائی کر دی ہم نے مثال کے طور پہ میں ایسے کہتا ہوں کہ یہ کچھ میرے پاس nodes ہیں اور یہ nil pointers ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کی اس کا color black ہے یہ node x ہے اور اس کی black height of x ہمیں پتا ہے کہ یہ پہ ہے اگر اس کو میں نے red بنایا ہے تو یہ black ہوں گے لازمان اور leaves تو nils تو ہمیشہ black ہی ہوتے ہیں یہ سارے ان سب کے color تو black ہی ہیں اب مجھے بتائیں کہ اس کی black height کی height ایک کسی ایک leaf سے پات black black height نکالیں گے تو ایک یہ آئے گا تو black height is equal to 2 ہو گئی لیکن اس کے child کی اس کی black height مجھے نکال کے دیں اگر x یہ ہے تو اس کی black height اپنے parent کی black height سے ایک کم یا برابر ہوگی اس صورت میں 2 ہے برابر ہے ٹھیک ہے نا برابر ہے نا کی نہیں یعنی اس کی black height بھی 2 نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بات سمجھ جارہی ہے تو برابر بھی ہو سکتی ہے اور ایک اس سے کم بھی ہو سکتی کم تو سنس بناتا ہے نا کم تو اس لیے سنس بناتا ہے کہ اگر تو اس دونوں کا color بھی black ہو جائے تو اب مجھے بتائیں اس کی black height ہو جائے گی اس صورت میں x کی 3 کیونکہ ادھر سے آپ گنیں گے یہ 3 ٹھیک لیکن اس کی height اب black height کیا ہوگی چائیڈ کی وہ 2 ہوگی کیونکہ اپنا color تو نہیں گنا جاتا اب اس کی جائے پیرنٹ کی بلیک height سے ایک کم ہوگا مائنس ون اگر تو یہ بلیک ہو رہے ہیں اور اگر یہ دونوں ریڈ ہوتے تو پھر اس صورت میں یہ فارمولا چلتا کہ دونوں کی black height چلڈرن کی اپنے پیرنٹ کے برابر ہوتی یہ وہ بات کہ ہوا ہے اس بات کو اس نے explain کی ایک فکرے میں why why کا جواب میں نے white board پہ دے دیا آپ کو each child has a black height اپنے parent جتنی ہوگی یا اس سے ایک کم ہوگی ٹھیک ہے جی یہاں تک بھی آپ سمجھ ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اچھا اب وہ کہتا یہ ہے کہ black height تو چلو میں نے مان لی کہ کسی child کی اپنے parent سے کم بھی ہو سکتی ہے اور برابر بھی ہو سکتی لیکن height جو ہوتی height leaf سے distance وہ تو لازم child کا جو ہوگا height of a child وہ اپنے parent سے کم ہوگی height تو اگر height کم ہوگی تو وہ کہتا یہ کہ ریکرسی لی جو definition 2 bar black height minus 1 internal nodes کی آپ نے لگائی ہے کسی node x پہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس node x پہ یعنی یہ اگر میرا node x ہے میں کو مٹاتا ہوں تاکہ زیادہ سا آپ کو دوبارہ سے میں اس پہ explain کروں کہ وہ کہتا یہ کہ اگر یہ node x ہے آپ کا تو اس کی black height اس stream پوری میں کتنے کم از کم internal nodes ہوں گے وہ آپ پتا ہے 2 bar black height of x minus 1 ہوں گے تو پھر یہ جو اس کی left sub tree ہے یعنی یہ والی تکون اس x کی اور یہ والی جو تکون ہے اس میں کم از کم کتنے nodes ہوں گے تو ظاہر ہے وہ ہم نے کہا ہے نا کہ on a safe side جو child ہوتا ہے اس کی black height اپنے parent سے کم ہوتی ہے یا برابر ہوتی ہے اور at least کے case میں کتنے ہوں گے two par black height of x minus one minus one یہ minus one تو بڑا والا minus one تو اوپر سے آگیا لیکن یہ جو اوپر یہ فارمولا ہے یہ کیوں کیونکہ یہ اپنے child سے parent سے اس کی black height ایک ہم نے ابھی کہا نہیں کہ کم ہوتی ہے یا برابر بھی ہو سکتی ہے لیکن چون کہ ہم کم از کم کی بات کرتے ہیں تو کم از کم تو اتنے تو ہوں گے تیسرے پائن میں یہ بات کام ہے کہ the sub tree rooted at each child یعنی اب child پہ root یہ rooted at child یہ اس tree کی بات ہو رہی ہے اور اس tree کی بات رہی ہے rooted at sub tree کے اندر sub tree level پہ میں inductive step دے رہا ہوں پھر کم اس میں اتنے internal nodes ہونے چاہئے پھر اس کی sub tree پہ جاؤ تو اس میں بھی ایک کم کر 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 کہ two par par black height of minus one کی وجہ پہ minus two ہو جائے گا اگر آپ اس کے اندر پھر اس tree اور اس tree کی بات کر یں گے یعنی اس طرح recursively نیچے جائیں تو اگر وہ کہتا ہے کہ inductive step آپ نے ثابت کر دیا تو پھر تو میں آپ کا claim مانتا ہوں کہ آپ صحیح کہ کم از کم اتنے internal nodes ہوں گے تو اب وہ یہی بات کی طرف جا رہا ہے کہ the subtree rooted at each child contain at least کیونکہ at least ادھر بھی ہے اور اوپر والے form میں at least ہے at least کتنے ایک child ہوں گے two bar black height of x minus 1 minus 1 یعنی چونکہ ہمیں پتا ہے کہ child کی جو ہوتی ہے نا black height وہ ابھی آپ نے پیشے car کے یا وہ ایک کم ہوگی یا اس کے برابر ہوگی تو at least کم از کم کتنے ہوں گے اتنے تو ہوں گے نا بی اگر میں وہی height لے لوں تو زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گے لیکن safe side اگر میں کم از کم کی ہوں گے تو اب وہ یہ کہتا ہے آخری بات کہ thus at sub tree at node x at node x کا مطلب یہ کہ پوری tree کی بات کروا ہے یہ x یہ آپ کا node ہے جہاں سے شروع کی تھی بات اور اس میں سارے nodes کا ذکر کروا ہے تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کتنے total internal nodes ہوں گے اگر میں آپ کو ایسے آپ سمجھاؤں تھوڑا سا اور اس کو دوبارہ بنا کے صاف ستھرہ کر کے کہ اگر یہ tree ہے اس میں یہ situation ہے ٹھیک ہے جی colors آپ اس کو دے دیں بے شک جو بھی دیتے ہیں اس کو black دے دیں اس کو red دے دیں اس کو black ملز تو black ہی ہوتے ہیں سارے اچھا یہ آپ کا node x ہے اس میں آپ کا claim کیا تھا کہ کتنے internal nodes ہیں اس پہ یعنی اس پوری تکون کے میں کتنے nodes ہیں 2 par black height of x minus 1 یہ ہم نے بات ثابت بھی کر لی اب اس تکون میں آپ نے کتنا کہا کتنے ہوں گے اس تکون میں 2 par black height of x minus 1 nodes ہوں گے کیوں کیوں کہ اگر x کو آپ بنا لیں یہ اپنی tree کا root ہے تو اس میں internal nodes پھر کتنے ہوں گے جب آپ نے پوری tree کا مجھے بتایا اس حصے کا وہ یہ ہیں تو ظاہر ہے اس حصے کا یہ کم کرنا پڑے گا کیونکہ black height child کی یا کم ہوتی ہے یا ایک اپنے root سے اور یہ اگر تکون میں لوں تو اس میں کتنے کم از کم nodes ہوں گے internal اس میں بھی two par black height of x minus one minus one ہوں گے internal nodes ہوں گے اچھا اب چاہیے یہ کہ میں اس internal nodes کو اس ٹھیک ہے یعنی کہ میں کلر تھوڑا سا چینج کروں یہ جو internal nodes یہ والے ہیں this plus this میں کم از کم internal اور پلس یہ ایک یہ خود اگر میں ان تینوں کو جمع کر لوں یعنی کہ میں کیا کروں کہ میں two power black height of x minus one minus one internal nodes جو اس تکون کے ہیں اور اس تکون کے بھی لکھ لوں جمع two power black height of x minus one minus one اور جمع یہ ایک یہ خود ہے یہ جمع one تو اگر یہ equal to میرے پاس آ جائیں total internal nodes ادھر کتنے ہیں اگر وہ آ جائے two power black height of x minus one کے اس کا مطلب ہے کہ میرا claim صحیح ہے یعنی پھر ثابت ثبوت مل جائے گا میرا claim جو میں نے اب تک کیا وہ صحیح ہے ٹھیک ہے جی اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہو گا کہ آیا اس equation سے جمع کر آیا یہ اس مائنس ون جمع دوسری جو سب ٹری ہے اس کی کم از کم internal node کتنے ہیں مائنس ون اور پلس وہ خود اگر وہ برابر ہے two power black height of x minus ون کے اور اگر یہ اس کے برابر ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کا claim ٹھیک ہے کیونکہ آپ ریکرسی مجھے ثابت کر رہے ہیں آپ نے ابھی ایک ٹری کو پکڑا پھر ریکرسی اس کی سب ٹری کی بات کی اس میں بھی انٹرنل node ثابت کی ہے پھر دوسری صرف کی ہے پھر اس کو جمع کر کے اگر وہی بات بن رہی ہے تو اس کی ریکرسی پھر فردر سب لیویل پہ جائیں گے تو یہ انڈکٹیف سٹیپ آپ کا چلتا جائے گا اور اگر یہ اس کی لئے ثابت ہوگی تو ادھر بھی ثابت ہو جائے گا لہٰذا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں جمع کر لوں تو یہ total internal nodes کم اگر ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے your claim is correct تو اب آجائیں جی میں اس کو solve کروں یہاں پہ اس کو تھوڑا میں اوپر کر لوں تو دیکھیں اب آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہیں یہ basically کیا ہے ایک تو آپ اس کو کھول لیں کہ 2 پار black height of x minus اور یہ minus 1 اور یہ ویلہ minus 1 اس سے بن جائے گا minus 2 اور یہ ویلہ plus 1 plus 1 تو اب ہم دیکھتے یہ کس کے برابر ہے اب یہ دیکھ لیں یہ چیز میں نے یہاں لکھ دی یہ یاں لکھ دی یہ minus 1 minus 1 جمع کر کے minus 2 آگیا اور یہ plus 1 تو اس سے بن گیا 2 پار black height of x minus 1 جمع 2 پار black height of x minus 1 اور minus 2 سے جب 1 پلاس 1 نکلا تو minus 1 آگیا یہ آگیا جی اب اس کو مزید solve کریں آپ اس کو اگر آپ مزید solve کریں گے تو اب دیکھئے یہ کیا ہے اگر اس حصے کو میں x کہہ دوں تو یہ یہ نہیں ہے x plus x is 2 x تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 2 into 2 power black height of x minus 1 ان دونوں کو ملا کے اور یہ والا minus 1 یہ اتار دوں اب اس سے یہ دیکھیں یہ کیا بنا 2 into 2 power black height of x into 2 کیا کروں 2 power minus 1 ٹھیک ہے جی تو 2 power minus 1 اور پھر یہ minus 1 یہ والا اب مجھے بتائیں 2 جو آپ نے ساتھ لیکھا یہ power 1 ہے and 1 and minus 1 is 0 یہ 0 ہو جائے تو یہ cancel out ہو جائیں گے پیچھے کیا رہا جائے گا this will become equal to what تھوڑا ادھر کر لیتا ہوں so this will become 2 power black height of x y اور یہ minus 1 جو رہ گئے minus 1 یہ مجھے بتائی یہ وہ ہی نہیں بن گیا internal load جو total آپ نے کہے تھے کسی اس کے root پہ جو internal nodes مجھے آپ نے نکال کے دیا تھے وہ یہ نہیں یہ 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 چلے تھے اور مجھے کہا نہیں تھا کہ اس tree میں total internal nodes جانا وہ کتنے ہوتے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں یہ آپ نے مجھے نکال کے دیا تھا کہ نہیں یہ formula ادھر کی کہ اس tree پہ اور اپنے claim میں مجھے initially claim میں کیا کہا تھا کہ اتنے کم از کم nodes ہوں گے کہ نہیں کسی بھی node x پہ اور میں نے آپ ریکرسی سب tree levels پہ جا کے solve کر کے میں نے آپ کو اس چیز کو بورڈ پہ solve کر دیا کہ یہ جو چیز ہے اس کو پلس 1 کریں تو اس eventually یہ چیز بن جاتی ہے and this is basically same as جو آپ کا initial claim تھا اس میں جو آپ نے کہا تھا کہ اتنے internal nodes کسی node x پہ ہوں گے تو مطلب یہ کہ اگر اس قصے کو میں اس طرح سے لے کے چلتا جاؤ جاؤ تو میں مزید چلا جاؤں گا اس کی جو سب ٹریز بنیں گی اس کی 2 bar black height of x minus 2 minus 1 دوسری طرف بھی 2 bar black height of x minus 2 minus 1 پھر ان کو جمع کروں اور ایک یہ خود تو اس سے یہ والی value آ جائے گی میرے پاس 2 bar black height of x minus 1 minus 1 تو یہ چیز اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا جو claim ہے یہ درست ثابت ہو گیا ہے اب جب درست ثابت ہو گیا ہے تو اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کو اس theorem کے ساتھ کی وہ theorem کیسے پروو ہو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے اور وہ theorem کیا تھا ایک چولی ہمارے پاس یہ تھا کہ جناب n internal node کی جو rb tree ہوتی ہے اس کی height اتنی تو ہوگی یہ اس کے لئے upper bound ہوگا تو اب اس بات پہ آجائیں اب اس بات پہ جب آپ آئیں گے تو یہ وہ ہی بات لکھتا ہے کہ total جو red black tree آپ کی ہوگی اس میں total nodes کتنے ہوں گے n ٹھیک ہے اور black height of the root کیا ہوتا ہے black height of the root یعنی اگر یہ red black tree کا root ہے تو اس کی black height of root کیا ہوگی یعنی اگر یہ node x ہی اس کو کہہ لیں تو black height of x کیا ہوتی ہے وہ ایکچولی ہمارے پاس total number of black nodes جتنے اس کے کسی بھی leaf تک پہنچنے میں ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ black height تو اگر کسی node کی 2 ہے یعنی 3 بنے تو total nodes n تو اس سے زیادہ ہے نا یہ لہٰذا یہ یہ لکھتا یہ ہے n is greater than r equal to 2 par black height of root minus 1 کم مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کم از کم آپ نے مجھے proof کر کے دی ہے کے نہیں اگر x کی جگہ آپ root لے خزین بنا لیں tree میں یعنی اگر میں یہ total tree ہے let's say total rb tree ہے آپ کے پاس اور x tree root is always black تو black ہی تو میں x کی جگہ root لکھ سکتا ہوں کیونکہ یہ میری tree کا root بھی ہے ٹھیک ہے جی لیکن internal nodes کم از کم اتنے ہوں گے total تو زیادہ ہی ہوں گے یا برابر ہوں گے total nodes تو اس میں دیکھیں نا ایک دو تین چار پانچ چھ سات نکل رہے ہیں یہاں سے لیکن اس فارمولا میں آپ ڈالیں گے تو اس سے ظاہر ہے آپ کم از کم تین نکل اگے ٹھیک ہے نا جی یا جو بھی نکل لیں کیونکہ اس میں black hide trees کی جناب یہ تو یہ یہ گنا جائے گا ایک یہ گنا جائے تو black hide 2 ہو گئی and 2 power 2 is 4 and 4 minus 1 is 7 7 is greater than جنا 3 تو یہ وہی بات وہاں پہ کروا ہے کہ this n is greater than or equal to جو اس کے کم از کم internal nodes ہیں اس tree میں یہ اس سے ایک والیٹی ثابت ہوتی ہے کہ اس سے greater ہو گی یا برابر بھی ہو سکتی ہے کسی برابر بھی proof کر لیں گے ٹھیک ہے جی اچھا تو اور وہ مطلب میں آپ کو صرف tip دیتا ہوں اس کو جا کے کیجئے گا کہ اگر آپ اس کو بھی black کر دیں اس کو بھی black کر دیں اس کو بھی black اس کو بھی black اس کو بھی black اس کو black اور اس کے نلز بھی black تو اب یہاں پہ height کیا بنے گی black height اس جگہ یعنی ایک اس کا black یہ گنا یہ گنا اور ایک لیل کا گنا تو 3 تو 2 پار 3 black height of root اور minus 1 which is 8 minus 1 is 7 تو اس میں دیکھیں اس صورت میں n آپ کا 7 ہے اور اس سے بھی 7 نکلا تو یہ equal 2 والا جو چکر آئی اس صورت میں یہ بھی ثابت ہو جائے گا n total number of nodes اور formula سے بھی اتنی nodes نکلے لیکن کم اس کم لیکن اگر ریڈ اس میں ایک بھی آگیا کئی آپ نے stream ریڈ بلیک tree میں ریڈ نوڈ ٹھونس دیا تو پھر تو یہ n ہمیشہ greater ہی ہوگا کیونکہ پھر اس سے value کم آئی گی بار یہ آپ نے دیکھ بھی لیا اس کو آپ جا کے خود دوبارہ سے بھی کر سکتے ہیں تو بار میں نے یہ ایک establish کر لی یہ ٹھیک ہے اور یہ میں نے ویسے نہیں کی با قائدہ آپ پیچھے سے claim لیا اور claim کو بدبا قائدہ اور recursively میں نے proof کی ہے اس سے میں establish کی ہے ایسے جب یہ آپ نے establish کر لی تو اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے مجھے شروع میں ایک بات کی تھی کہ بلیک ہائیٹ یہ کیا کیا تھا آپ نے مجھے سوال کا جواب دیا تھا کہ what is بیٹو یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن کم از کم تو اتنی ہوگی نا تو چلیں میں اسی کم از کم کا سہارہ لے کے ادھر آکے میں کہتا یہ ہوں کہ بلیک ہائیٹ آف روٹ جو ہوگی روٹ وہ جو ٹوٹل ٹری کی ہائٹ ہے اور بیسیکل روٹ کی ہائٹ میکسیمم ہوگی ٹھیک ہے نا جی تو بلیک ہائٹ آف روٹ جو ہوگی وہ ہماری کیا ہوگی بلیک ہائٹ آف روٹ مست بی گریٹر دن ایک ٹو ہائٹ آف ٹری ڈیوائیڈ بائی ٹو یہ بھی پھر ہوگا نا گریٹر ہوگا تو لہٰذا میں اس کی جگہ اب میں نے کیا یعنی یہ آپ کو اس سوال کا جواب اس کا سہارا لیا ہے اس جو ہم نے کوسچن اٹھایا تھا اس کا جواب وہاں پہلے دیا تھا پچھلے لیکچر میں تو میں اس بلیک ہائٹ آف روٹ کی جگہ یہ پٹ کر دیتا ہوں اچ بائی ٹو ٹھیک ہے کیونکہ مجھے بتا ہے کہ بلیک ہائٹ آف روٹ جو ہوگی وہ ڈیفینیٹلی گریٹر ہوگی ایچ بائی ٹو سے یا برابر ہوگی ٹھیک ہے گریٹر ہو یا برابر ہو ایچ بائی ٹو سے ہم لکھ سکتے ہم اس کا فرمولا ہم نے ایک پہلے اسٹیبلش کر چکے ہیں اچھا اب جب تھوڑا سا سالف کرنے جا کے اس وائیڈ بورڈ پہ تو تھوڑا سا یہ اور بھی یہ آپ بھی یہ بھی کلیر ہو جائے کہ وہاں پہ کیا ہے جی ٹو n is equal to greater than or equal to 2 par h by 2 h by 2 minus 1 تو اب مجھے h اور n کا ربط آپ میں نکالنا ہے کہ maximum height red black 3 کی کتنی ہوگی تو وہ کہتا ہے اب ہی میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے n کے ساتھ یہ ربط تو نکال کے مجھے دے دیا ہے اب آپ ایک کام کریں شفل کریں ان چیزوں کو n plus 1 is greater than or equal to 2 par h by 2 ٹھیک ٹھیک ہے جی اچھا log to base 2 جب both sides پہ لیں گے تو یہ بن جائے گا log of n plus 1 is greater than or equal to log of 2 into 2 par h of 2 log کی ایک property آپ کو پتا ہے log کا argument ہوتا ہے log کا parameter ہوتا ہے اس کی جو power ہوتی ہے تو وہ coefficient بن سکتی ہے لہذا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں log of n plus 1 is greater than or equal to h h by 2 ٹھیک ہے نا جی into log of 2 of 2 base کی کیا power لی جائے کہ 2 کی پار 1 لیں گے تو اس سے کیا بن آف کر دیتا ہوں کہ log of n plus 1 is equal to h by 2 ٹھیک ہے نا جی یعنی greater than r equal to greater than r equal to h by 2 both side میں لے جائیں تو یہ بن جائے گا 2 log of n plus 1 is greater than r equal to h یا in other words میں اس کو نہیں لگ سکتا کہ h is less than r equal to log of n plus 1 یہ وہ theorem کا claim proof نہیں ہو گیا h is less than equal to log of n plus 1 theorem یہ ہی تو کہتا ہے h میرے پاس order of log of n ہوا وہ theorem کیا تھا وہ یہ تو تھا na h is less than or equal to 2 log of n plus 1 اور اگر آپ غور کریں تو میں نے exactly یہ چیز آپ کو یہ 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 ہم نے proof کر لیا اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ہم نے mathematically speaking اس کو solve کر کے values کر 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 کہ ہم نے conclusion یہ draw کر لیا ہے کہ height تو بھار کیف اگر red black tree کے یہ اصول 5 آپ پھر bound جو ہوگا log of n ہوگا لہذا height جو ہوگی order of log of n ہوگی اس سے بڑھ نہیں سکتی اور یہ اس کے لئے asymptotic tight bound ہوگا اچھا جب آپ نے یہ ساری باتیں کر لی تو نتیجہ یہ نکلا پھر اب جو ہے آپ کی minimum نکال روی tree سے maximum نکال سکسیسر ڈون نا پری ڈیسسر ڈون نا کیونکہ یہ کام بھی آپ کو کرنے پڑھیں گے نا rb tree میں بھی remember rb tree is also a what rb tree is also a cbt as well تو یہ سارے کام آپ کو ادھر کرنے پڑھیں گے search بھی کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے تو کتنا time maximum ان ساری چیزوں کا time order of log کیونکہ آپ کے back end tree balance ہو گئی ہے اس میں cbt میں maximum kitnے levels ہوتے log of n تو جو بھی کام آپ کریں گے tree میں minimum نکال دو minimum کیسے نکلتا ہے root سے left جاؤ چھوٹا ہے left جاؤ چھوٹا ہے left جاؤ left 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 سب سے left most پہ 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 کیونکہ تم نے tree کو balance بنا دیا تو ان سب کے time ہیں یہ log of n سے زیادہ نہیں ہوں insert اور delete وہ بھی log of n time ہوں گے لیکن insertion and deletion ہم نے BST میں تو سیکھ لی ہے avl میں آپ کو data structure کے course میں کرا دی تھی اب ہم آتے ہیں صرف جو باقی lecture کا time رہ گیا ہے اب ہم اس کی insertion and deletion پہ بات کرتے ہیں red black tree میں ایک نیا node آکے insert کیسے ہوگا یہ پانچ شرائط بھی meet کرے گا یعنی پانچ شرائط کیا root is always black دوسری کیا node is either red or black تیسری کیا تھی جناب nils are always black جو nils ہوتے ہیں جس کو یہ leaf کہتا ہے چوتھی بات کیا تھی if the node is red both the children must be black اور پانچ بھی بات یہ تھی کہ اگر کسی node کی black height آپ نے تیہ کر دی 3 ہے تو اس مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس node x سے لے کے کسی بھی leaf تک آپ جائیں جتنے بھی possible leaves ہیں جہاں تک آپ مہنچ سکتے ہیں ان سب تک پہنچنے میں ہر پاتھ میں same number of black nodes ملیں گے کسی ایک leaf تک جائیں تو چار ملیں تو دوسری leaf والے پاتھ پہ جائیں گے اس میں بھی چار ملیں گے اگر یہ 5 properties آپ کی ہیں تو یہ arbitrary ہے اور اگر یہ میں سے کوئی ایک بھی wallet ہو گئی تو یہ arbitrary نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب لہٰذا ہم آتے ہیں کہ ہم نے ایک جو آخری کام رہ گیا ہے ہمیں یہ پتہ تو چل گیا ہے insert delete یہ ساری چیز login time لیں لیکن insertion deletion کریں کہ کیسے اب اس پر بات کر رہے ہیں اچھا جی اب وہ کہتا ہے کہ ایک مثال لے کے چلتے ہیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی یہ 5 properties آنے والی slides پر میں نے بار بار نیچے دکھی نہیں ہے تاکہ کسی کو اگر یہ slides جو runes ہیں arbitrary properties وہ یاد نہیں ہے تو نیچے دیکھیں اب اس tree کو color کریں تو زیادی بات root is always black تو seven black ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں رہے ہیں اس میں پہلا rule بھی meet ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جی دوسرا rule کیا ہے جی دوسرا یہ کہ every leaf is black وہ بھی meet ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ red ہے اس کے children انہوں black ہیں اور وہ leaves ہیں every path from a node to descendant leaf contain same number of black nodes اب دیکھ لیں seven سے آپ چلیں اس leaf تک آئے تو دو black آپ کو ملے یہ اس leaf تک آئے تو بھی دو black ملے ایک 9 اور یہ اور یہ اور ادھر سے آئے تو ادھر بھی دو ہی ملے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پانچوں properties meet کر کے یہ rb tree آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اچھا اب insertion کی بات کرتے ہیں اس میں node آپ insert کریں گے اس tree میں 8 تو کہا جائے گا یہ تو ظاہر ہے وہ 7 سے greater ہے bst بھی تو ہوتی ہے نا every arbitrary or every avl is bst as well ٹھیک ہے نا جی تو جب 7 میں insert کریں گے تو وہ 9 سے آئے گا 9 سے پوچھے گا وہ کہتا ہے مجھ سے چھوٹے یہاں لگے گا آپ according to the rule of bst اس کی جو place بنتی ہے وہ placing تو کر لیں گے identify کر لیں گے جو جگہ بنتی ہے جائیں اس کو insert ہونا چاہیے لگا دیا آپ نے اب اگلا جگہ آپ اٹھائیں گے کلر کیا دیں کیونکہ کلر تو آپ نے بڑے احتیاط موطات ہو کے دینا ہے کیونکہ آپ نے یہ پانچ پوپیٹی میٹ کرنی ہے اور اس میں نے آپ کو یہ کہ تھا کہ آپ کو یہ پوپیٹی نمبر 3 اور 4 ہی disturb کرے گی ایک وہ یہ کہ اگر 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 نوڈ ریڈ تو بوت چلڈن مست بی بلاک اور اس سے بھی زیادہ دسٹربنس یہ کرے گی کہ بھئی بلاک ہائٹ نہیں ڈسٹرب ہونی چاہیے پوری ٹری میں کسی نوڈ پہ بی سے کو بھی اٹھا لیں تو کسی بھی لیف تک پہنچنے تک جو نوڈ ملتے ہیں بلاک وہ اتنے دوسری لیف تک پہنچنے تک بھی ملنے چاہیے اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کی آر بی ٹری نہیں ایک نوڈ پہ بھی اگر وائیلیشن ہے ٹری میں سو نوڈ ہیں اور ایک پہ وائیلیشن ہے تو وہ آر بی ٹری نہیں ہے اس لیے اس وائیلیشن سے بچنے کیلئے اب ہمیں اس کو کیا کلعہ ہونے تو دیکھیں اگر آپ اور کریں اس 8 کو مجھ ریڈ دینا پڑے گا کیونکہ 9 کی بلیک ہائیٹ اس پاتھ کے ذریعے ون بنتی ہے لیکن اگر ادھر میں اس کو بلیک دے دوں تو پھر ادھر سے دو بنے گی ایک بلیک یہ اور ایک یہ نل تو میری مجبوری ہے کہ ریڈ والا کلر ہی اس کو مجھ دینا ہو لہٰذا وہ اس کو ریڈ دے رہا ٹھیک ہے جی اس نے ریڈ کلر دے دیا اب آئی جی اگلا نوڈ انسرٹ کرتے ہیں آستہ آستہ چلتے ہیں گیارہ گیارہ کا انسرٹ ہوگا سیون سے گریٹر ہے نائن سے گریٹر ہے بارہ اس کے بارہ کے لیکن اب یہاں جگڑا اٹھے گا کہ انسرٹ گیارہ کرنے کے بعد اس کو کلر کیا دیں کلر ایسا دینا ہے کہ روٹ تک بلیک ہائیڈ ڈسٹرب نہ ہو لیکن مجبوری آئی ہے کہ آپ بارہ کا کلر کیا ہے ریڈ ہے تو اب آپ اس کو بلیک ہر حال میں دیں گے پہلے شروع میں پھر دیکھیں گے یہ جناب تریسری پاپٹی میٹ ہو گئی تو پھر دیکھیں کہ چوتھی تو وائلیٹ نہیں ہوئی تو دیکھیں گیارہ کو اگر آپ بلیک دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہے کہ اف دن اوڈ بور چل رن آ بلیک تو بلیک آپ کہتا کہ can't be red کیوں نہیں دے سکتے تھے کہ تیسری پراپٹی وائلیٹ ہوتی تھی کیونکہ اس کا کارر red ہو جائے گیارہ کا تو دو ریڈ تو نہیں آ سکتے ٹری میں اکٹھ ہیں اور can't بلیک کیوں نہیں ہو سکتا بلیک اگر دیتے ہیں چوتھی پراپٹی میٹ کرنے کے لئے تو پھر بلیک ہائٹ ڈسٹرب ہوتی ہے کس کی نائن کی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے نائن کی بلیک ہائٹ یہاں سے ون بنتی ہے اور ادھر سے اگر آپ نے اس کو بلیک دے دیا اس کو تو یہ بلیک ہائٹ دو بنے گی ایک اس کی اور اس کی نہیں یہ ریکرسیو بیک ٹریک سیون پہ بھی ڈسٹرب آ جائے گی کیونکہ یہاں سے دو بن رہی ہے اور یہاں سے ایک یہ اور ایک یہ اور ایک لیف تو تین بنے گی تو پھر آپ کی ڈسٹرب آئی گی تو اب وہ پہ روٹیشن کرتے تھے تھوڑا سا ذہن پہ زول دے روٹیشن کب کرتے تھے جب آپ فرض جاتے تھے کہ بس بیلنس فیکٹر ٹو ہو گئے سے زیادہ ہو رہا ہے اب یہ مسئیبت ہے اب مجبوری ہے اب آپ کو ٹری کو سٹرکچر کو چھیڑنا ہوگا کیونکہ وہ اتنی ڈیپ جا رہی ہے ایک سائیڈ پہ اور آپ نے اس ٹری کو بیلنس ہی تو بنانا ہے ویسی کے لئے آپ نے ریڈ بلیک ٹری پہ سوچا کر ہو تو آپ کو نتیجہ خود ہی مل گیا ہوگی ریڈ بلیک ٹری کلررنگ کچھ ایسے کرتی ہے یہ رول اس نے ایسے بنائے ہیں کہ آپ دیکھیں نا یہ ٹری جب گیارہ انسائٹ ہو رہا تو اس طرف کو زیادہ جھکنے کی چکر میں ہے تو یہ پانچ جو پرپیٹی میٹ کرنے کے لئے یہ گیارہ کو یہ سائیڈ پہ جھکنے نہیں دے گا کیونکہ سائیڈ پہ لیول بہت کم میں سائیڈ میں بڑھا دیا آپ نے وہ کہے گا سبر کرو اور وہ سبر یہ ریسٹرکشن کروارہ رہا ہے اس کا رول نمبر تین اور چار اچھا وہ کہتا ہے یہ دونوں تو آپ نہیں کر سکتے اب کیا کریں اب ذرہ بہت سنیں کہ ایویل میں آپ بیٹھے ہوتے تو آپ تو روٹیشن کرتے روٹیشن یہ بھی کرے گا لیکن یہ روٹیشن سے ایوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا کہتا ہے روٹیشن ایک خپر مسیبت ہے کسی طرح روٹیشن کے بغیر کلر کلرز میں کچھ شفلنگ کر کر اگر کچھ چینجز ہو جائیں تو مناسب نہیں ہے تو یہ پہلے اس کی ٹرائے کرے گا اور اب دیکھیں ہم کرتے ہیں اس ٹری کو ٹھیک کر لیں گے لیکن روٹیشن بھی نہیں کریں گے روٹیشن کا ٹائم بچا لیں گے اور تھوڑا سا روٹیشن ٹائم بچانے کے بعد اس کو ری کلر کر کے یہ اس ہم اس کے ساتھ گزارا چلائیں لیکن یہ نہیں ہے کہ روٹیشن سے ہمیں پورا چھٹکارہ مل جائے گا وہ کیس بھی دکھاتا ہوں پھر آپ پکے پھر جائیں گے پھر ری کلرنگ بھی آپ کو ہیلپ نہیں کرے گی تو اب دیکھیں یہاں پہ اس نے بیسکلی نائن یہ دیکھیں نا اس سے پہلے یہاں پہ اگر میں یہ ختم کر دوں یہ جو میں نے ڈرائی گرنگ درو کی ہیں دیکھیں نائن کا کلر بلیک ہے نا اور اس کے چیلڈرنز کا ریڈ ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے نائن کو ریڈ کر دیا اگلی سلائیڈ میں دیکھیں کہ ری کلرنگ کی ہے اور چیلڈرنز جنہ اس کے بلیک کر اس کو ریڈ بنا دیا یہ دیکھیں درو اب جب یہ کام اس نے کیا ہے تو اب مجھے بتائی یہ آر بیٹری ہو گئی پہلے آپ دو ریڈ زیان نہیں لگا سکتے تھے مجبوری تھی روٹ کو تو کر ہی نہیں سکتے تھے ادھر اس راستے میں دو ریڈ تب آتے کہ اگر آپ اس کو ریڈ کریں اور پھر اس کو ریڈ کریں اس نے یہ کیا ہے اس نے اس کو بلاک بنا کے ان دونوں کو ریڈ کر دی ہے تو تھوڑی کلر کی شفلنگ کی ہے اور کلر کی شفلنگ سے فائدہ کیا ہوا ہے آپ کی یہ سلوشن بنا کیا کہ ری کلر در ٹری اور ری کلرنگ کے بعد اس نے ٹری بنا دی اچھا اب یہ بھی ہو گیا اب آئی نا زرہ انسرٹ کریں ٹین کئا انسرٹ ہوگا سیون سے رائٹ رائٹ کے ٹویلی سے الیون اس کے ادھر لگے گا یہ اب کلر کیا دیں لگا دی تو دیا لگے گا تو یہ ہی اب کلر کیا دیں نو کلر ٹری اس ٹوی ام بیلنس مست چینج ٹری سٹرکچر تو الاؤ ریکلر ریکلر گول اس ٹو دو ری سٹرکچر ان آرڈر آف لاغ آف ان ٹائم اب یہ دیکھیں یہ کہہ یہ کہہ کہ کہ اب آپ ایسے فسے ہیں ادھر کہ آپ اس کو ریڈ نہیں دے سکتے کیونکہ گگارہ کا کلر ریڈ ہے بلیک دیتے ہیں تو پھر تو بلیک ہائٹ کا کبارہ آپ نکال دیں گے بلیک آپ نے دیا تو یہ ایک بلیک یہ دوسرا بلیک تو اس بارہ کی بلیک ہائٹ بھی خراب ہو جائے گی اوپر تو ہوگی ہوگی ادھر لیول بھی خراب ہو جائے گی ادھر بلیک ہائٹ بارہ کی یہاں سے ون بن رہی ہے اور یہاں سے پھر جب آپ دیں گے اس کو بلیک کلر کریں تو یہ ٹو بنے گی اور پھر ادھر بھی ڈسٹربنس ہوگی بیک دو ریڈز نہیں ہا سکتے الٹرنیٹ پوزیشنز پہ آئیں گے تو یہ الٹرنیٹ دو ہی پوزیشنز بن سکتی چار میں سے تین کو ریڈ نہیں دے سکتے جب نہیں دے سکتے تو اب ری کلرنگ سے بھی مسئلے کو نہیں حل کر سکتے ریڈ اور بلیک دونوں دیتے ہیں تو بھی مسئلہ بناتا ہے اس صورت میں آپ کہتا ہے کہ یہ وہ سچویشن ہے جب مجبوری بن جائے گی اب آپ اس ٹری کو کیا کریں گے ری سٹرکچر کریں گے ری سٹرکچر کا مطلب ہے وہ ہی روٹیشنز یاد کریں جو ہم نے ای وی ایل ٹری میں کی تھی ٹھیک ہے اور ری آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے کیونکہ آپ یاد کریں جن لوگ نے ایل ٹری implement کی تھی تو انہوں نے اگر تو رائٹ روٹیشن یا لیف روٹیشن کا کوڈ لکھا تو وہ آپ کو یاد کریں دو تین پوائنٹر صرف اپ ڈیٹ ہوتے تھے بس وہ تصویر میں تو بڑی عجیب لگتی تھی بڑا کچھ آپ نے چینج کیا لیکن اگر آپ چاہے یاد ہو تو تین چار پوائنٹر بس کی میکسیمم اپ ڈیٹ ہوتی تھی تو ایک فکس اماؤنٹ آف کوڈ چلے گا روٹیشن کی بنیان پر تو جب فکس اماؤنٹ آف کوڈ چلے گا in terms of n یعنی total n کو ذہن میں لگ کے جب بھی روٹیشن کا ہو گی پھر تو اس کا time constant ہوا روٹیشن کا خالی کیونکہ روٹیشن کی چین چاہر آنے کا code ہے وہ size پہ تو dependent نہیں ہے کہ size بڑھے گا تو rotation کا code بھی بار جائے گا tree وہ کتنی line کا code ہو سو line کا code ہو بے شک لیکن n سے کوئی line دینا نہیں تو constant ہے fixed ہے overhead time میں میں گل لوں گا کہ let's say order of log of n plus hundred operations یا plus 50 operations لیکن بات وہ ہی بن گئی کہ یہ ignore ہو جاتے ہیں جب اگر آپ کا f n نکلتا ہے let's say log of n plus 37 37 کہا گیا اس سے running time order of log of n ہی نکلے گا ٹھیک ہے دوبارہ دوبارہ بتانے کی ضرور نہیں ہے that is clear to you ٹھیک ہے اچھا وہ basic rotations کیا ہوتی ہیں میں روائز کرتا ہوں وہ آپ روٹیشن یاد ہوں جب آپ اس ٹری کے اگر ایک رائٹ روٹیشن کریں گے تو زیادی بات ہے x اوپر جائے گا y نیچے آئے گا y کے left میں x کا right لگ جائے گا کیوں کیونکہ b sub tree y سے چھوٹی ہے تو y کے left میں لگ سکتی ہے تو right rotation سے یہ بن جائے گا اور اگر اس tree پہ left rotation چلائیں گے تو یہ arrow بتا رہا ہے کہ اس سے واپس یہ بن جائے گا یہ کہ نیچی تو اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں بنتا یہ وہ rotation ہے جو بلکل ہم نے data structure میں avial میں پڑھی تھی right rotation left rotation اچھا اب left right rotation اگر میں کرنی ہے تو answer programmatic بات کریں کہ lots of pointer manipulation تو چھر چار pointers manipulate کریں x keep its left child yes یہ دیکھیں اگر x left child a ہے تو ادھر بھی یہ situation after rotation کی بات کا ہوا y keeps its right child y i c c تھا یہاں بھی c تھا اس لئے میں کہہ رہا تھا میں تصویر میں بہت فیر رکھاتا ہے لیکن pointer صرف جو update ہوتے ہیں آخری دو بات ہیں x right child becomes y left child x right child history میں کیا تھا b وہ ادھر جا کے کیا بنا y left child بن گیا اور چوتھی اور final بات x's and y's کے parent change ہو گئے صرف تو ایک یا pointer اور دو pointer یہاں parent change ہونے والے وہ کیا x parent پہلے y تھا اب وہاں کون ہو گیا x parent جو پہلے پرانا y parent تھا یعنی یہ ڈنڈا بتا رہا ہے کہ اوپر بھی tree موجود ہے ٹھیک ہے یہ tree چینجز pointer memory addresses change کر لیں back end پہ programming میں تو یہ چیز آپ کے پاس pictorial ایسے نظر آئے گی یعنی دکھائیں گے آپ کسی کو اچھا آپ اگر rotate کریں مثال لیتے left about 9 9 کے ایک left rotation کریں گے تو کیا ہوگا 9 نیچے جائے گا 12 اوپر جائے گا اور 9 کے right میں 11 آ جائے گا یہ آپ کی left rotation پورے ہوگئے اچھا جی آپ آجائیں insertion پہ rotation بھی میں نے سمجھا دی آپ recoloring بھی سمجھا دی پہلے تو آپ کوشش کریں گے کہ جتنا آسانی سے آپ بغیر کچھ ادھر ادھر کیے اگر نہ recolor کرنے کی ضرورت پڑے نہ rotation کرنے کی ضرورت پڑے بس color دیتے جائیں ان پانچ rules کے تحت جو آپ کے سامنے ہیں red black tree کے اور اگر مسئلہ نہیں بنتا ہے تو بس ٹھیک ہے اور اگر مسئلہ بنتا ہے تو پھر recoloring ٹھیک ہے at all levels یا دیکھیں اگر وہ time recoloring option آپ کا fail ہو جاتا ہے تو آخر حال آپ کے پاس جو بچ جاتا ہے تو rotation کا بن جاتا ہے اس لحاظ سے آپ غور کریں تو یہ تھوڑی red black tree avl سے بہتر اس sense میں ہو جاتی ہے کہ دیکھیں یہ red اور black تو قرار دیتا ہے لیکن recoloring کے ساتھ two سے زیادہ ہوا تو میرے پاس کوئی علاج ہے ہی نہیں اور tree کو بغیر سوائے اس کے کہ میں rotation کروں جبکہ یا coloring کرنے کے باوجود بھی اگر ایک node آکے لگتا ہے جو ابھی میں نے مثال میں دکھایا ہے تو ہم نے ایک rotation سے بچ گئے ہم نے recoloring کی ریڈ پیرنٹ کا color چینج کیا اور چائل کا color چینج کیا کچھ شفلنگ کی تو اس وجہ سے ہمارا جو color ہے وہ change ہو گئی لیکن پھر ایک وقت آجاتا ہے انتہا ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم ہمیں rotation بھی ہمیں کرنا لازم ہو جاتا ہے اچھا اب آئی جی insertion پہ اب ہم آتے ہیں کہ red black tree میں اگر ایک بندہ کہتا ہے شاباش node insert کرو جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال میں تو پیچھے دکھا ہے لیکن اب ذرا اس کو rule بناتے ہیں کیا ہوگا تو basic idea وہ کہتا یہ ہے basic idea is this کہ آنکھیں بند کر کے جو node تمہارے پاس آتا ہے نا اس کو تم دے دو red color ایک tree میں node آکے لگتا ہے اب مثال اس کا تم code لکھنے جا رہے ہو تو جب آپ اس کا code لکھیں گے تو ظاہر ہے پھر تو rule بنائیں گے code میں تو generalize statements جب BST کے قانون کے تحت left right root سے compare ہوتا ہوتا تھا جگہ لگتا ہے تو اس کو color کیا دوگے immediately red کیونکہ black اس لئے نہیں دیتا کہ black height پوری tree کی distribuble ہو سکتی ہے چوتھا قانون بڑا سخت ہے اگر آپ نے تھوڑا سا perceive کیا ہو چوتھا قانون میں پوری tree کا structure جو نا گڑبر ہو جاتا ہے اگر ایک جگہ بھی تو وہ کہتا احتیاط اس میں ہے کہ تم red دے دو لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر مسئلہ بنے گا تو only rb property 3 might be violate ہو گی یعنی parent of x اگر red ہو تو یہ تیسری property violate اس کو black دیں تو زیادہ زیادہ کہتا یہ مسئلہ آسکتا ہے black دیں گے تو black سے پوری tree کی اوپر تک black height disturb آپ کر سکتے تو وہ کہتا ہے نا کوڈ بندہ لکھتا تو سوچ کے لکھتا کہ جتنا کم سے کم خرچہ ہو جائے کوڈ پہ بھی اور کام بھی نکل جائے اچھا وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے نا red آپ نے کر دیا تو آپ backtrack ہوں recursion میں move violation up the tree until a place is found where it can be fixed یہ وہ بات کرتا ہے کہ آپ اوپر جاتے جائیں ٹھیک ہے نا جی اور اوپر جا جا کے آپ دیکھتے جائیں کر کے آپ نے مسئلہ حل کر لیا تو اگر وہ کہتا ہے backtrack ہوتے ہو سکتا تو کار ڈالو مسئلہ rotation سے بچ جاؤ گے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے where it can be fixed اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ شاید وہ fix now پھر جب fix نہیں ہوگا تو اس صورت میں ظاہر کیا ہے اچھا اب ہم مثال لے پھر چلتے ہیں کہ اس میں جنرلائز کیس کتنے بنیں گے یاد کریں ای 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 میں آپ کو insertion کے میں چار موٹے کیس پڑھائے تھے اس کا a part b part پھر ڈیلیشن کے پانچ کیس سے a part b part left پہ اگر مسئلہ ہے تو a part ہے اور وہ مسئلہ right پہ ہو جائے تو اس case کا replica بن جاتا تھا دوسری طرف اب ادھر بھی ہمیں generalize cases discuss کرنے ہوں لیکن اس میں generalize cases بھی abl tree کے بنسبت کم ہیں اگر کیسے کم ہیں آپ دیکھ لیں گے بھی اچھا جی case number one case number one پہ آتے ہیں case number one کہتا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی rb tree ہے آپ نے node x insert کیا ہے let's say اس سے پہلے rb tree تھی اب آپ نے پیچھلی slide میں کیا کام ہو جب node insert ہو گا تو اس کو آنکھیں بند کر کے کیا color دیں گے red تو کیا ہوا وہی ہوا جو ہم نے کہ آپ back track ہوں گے پھر property 3 violet ہو سکتی ہے تو آپ up جائیں آپ جارہ دیکھیں یہاں property 3 violet ہو رہی ہے کیونکہ a color b ka color red نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا اب وہ اس کو ایزے نہیں دیکھتا وہ کہتا ہے اگر a باپ color red ہے نا تو اس کے چاچے کا color بھی red ہو گا کیونکہ c کا balance factor خراب ہوتا ہے تو case کو identify کرنا case one کو if uncle is red یعنی یہ نیا node اگر آپ نے x لگایا اور uncle red ہے uncle دیکھیں y پہ کھڑا ہے pointer یہ y x سمجھ لیں ذہن میں رکھ لیں کہ let's say pointers x pointer b پہ کھڑا ہے جس کو بھی insert کی ہے y pointer اس کے چاچے پہ uncle پہ کھڑا کی ہے اور یہ ڈنڈا یہ بتا رہا ہے کہ اوپر بھی tree موجود ہے یہ ڈنڈا یعنی یہ ہم صرف tree کی اس حصے میں لگے میں اور اس سے کو ٹھیک کریں گے اگر اس سے کو ٹھیک کر لیا تو understood ہو جائے گا کہ اوپر tree کا حصہ پھر وہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا بات سمجھ آ رہی ہے اچھا جی اب جب یہ ساتھ آپ نے کر لیا تو اب وہ کہتا یہ uncle اگر red ہے جو کہ اس صورت میں ہے x کو بھی red color آپ نے دے دیا اور اس کے چاچے کا color بھی red ہے تو کہتا یہ کام صرف کرو یہ steps ان steps کرنے کے بعد یہ tree کی شکل یہ بن جائے گی اور یہ جو شکل ہے یہ rb tree ہو گی بن جائے گی اور یہ pseudocode کیا ہے in fact یہ c++ code اب وہ دیارہ غور سے دیکھیں کہ آپ کو کہتا یہ if y color is red تو اس کا code یہ لکھے گا y کا color چیک کرے گا ہم نے کہا ریڈ black tree میں ایک bit information info part میں اس کا color بھی ہوتا ہے شروع میں جب ہم نے discussion کی تھی تو وہ کہتا ہے کہ y کا color black x parent color red result tree میں دیکھیں x parent color a black ہو گیا کہ نہیں دیکھیں اس line سے یہ change آگیا history سے اگلی y کا color بھی کر دو black y کا color چاچے کا color یہ red تھا وہ کہتا ہے چاچے کا color بھی black uncle کا تیسرا line کیا کہ x parent کے parent color کر دو red اس tree میں x parent کا parent کون ہے x parent a c c کا color دو red resultant tree میں c color اس نے کر دیا red اور پھر کہتا x کو کھڑا کر دو اپنے parent کے parent پہ x pointer کو a کے بجائے c پہ کھڑا دو new x بن گیا اب مجھے بتائیے یہ چار کام کرنے کے بعد یہ tree map ہو گئی اس tree میں اور اس tree کو right side پہ tree ہے یہ rb tree ہے یہاں پہ کوئی property violate نہیں ہوگی یہاں پہ black height بھی اس node پہ جانا جو بھی ہے وہ ہر لیات سے same ہے ادھر سے یہ بن رہی ہیں مثال اگر اس ticcone کی black height ہے وہ zero ہے یعنی اگر یہ nils آپ assume کر لیتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے یہ nils ہیں تو اس کی black height اس side سے 2 آئی گی تو دیکھیں یہ اس side سے 2 آئی گی تو اس side سے 2 آ رہی ہے اس node پہ black right کا مسئلہ بھی اور consecutive red مسئلہ جو یہاں تھا وہ بھی یہاں پہ حل ہو گیا وہ consecutive red جو ہوتا ہے وہ ادھر چلے گیا ایک red یہاں چلے گیا اور ایک یہاں پہ رہا گیا بھی ٹھیک ہے آپ کی جو tree ہے یہ red black tree بن گئے یہ آپ case number one ہوا اب منتقی کی طور پہ ایک دوسرا case جو ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ شاید چاچے کا color red کے بجائے black ہو پھر کیا کریں گے اب وہاں جی case number two پہ case number two میں uncle is black case number one کی دوسری form بھی اس نے دکھا دیئے case number one میں یہ تو یہ ہے نا اور اگر یہ ہی کام اس side پہ ہو جائے تو بھی یہ کام کریں گے آپ اگلی slide پہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ جو نیا node اگر آپ نے insert کرنے کے بجائے insert کیا ہوتا تو وہ ہی line یں چلیں گی دیکھیں یہ code کے a کا یہ right child ہو نیا node یا a left child ہو دونوں صورتوں میں یہ code چل کے جناب آپ کی tree جگہ اس کو balance بنا دے گا right break tree کے قانون کے موافق ٹھیک ہے یعنی case 1a اس کو سمجھ لیں یہ case 1a ہے اور case 1b ہے اس طرح سے کہہ لیں جیسے ہم نے avl میں 1a اور 1b کیا اس طرح سے لے لیں اس کو موٹا موٹا ایک case ہی آگیا case 2 کیا ہے کہ آپ نے وہ بات ہے node insert کیا تھا جیسے پہلے وہاں کیا تھا یہ در بھی اور اس کا لیکن اب چاچے کا خلال یہاں پہ کہتا ہے وہ جو ہے وہ black ہے بات سمجھا رہی ہے اور اگر جب تک یہ node insert نہیں ہوا ہوا تھا یعنی یہ والا portion نہیں تھا تو دیکھیں اس پہ black height same تھی ادھر black height same ہے ادھر سے بھی 1 آرہا ہے اگر 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 لیکن جب آپ نے یہ note add کر دیا x تو اس کے 2 nil pointers بھی add ہوں گے اور پھر اس کو color بھی دینا ہوگا تو color تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کیا دینا ہے وہ ہم نے کہا جو بھی آئے گا اس دو کام کر کے آپ continue کر جانا case 3 پہ کیونکہ case 3 اس سے onward اس کا code شروع ہو جائے گا تو وہ direct بھی آپ کو مل سکتا ہے اور اس طرح سے بھی مل سکتا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے کہ case 2 کے اندر case 3 کا code چھپا ہوا ہے as a subset بس آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ case 2 اور 3 میں فرق کیسے آپ کریں گے تو case 2 میں دو conditions ہیں کہتا یہ uncle black ہے پہلی condition اور دوسری node x وہ اپنے باپ کا right child ہے یہ x node اپنے اس کا right child ہے left نہیں ہے اگر یہ node اپنے باپ left child ہوتا یعنی یہ والی tree یہ generate ہوتی تو یہ case number 3 بن جائے گا chan to case number 3 اس کو direct آپ deal کریں آگے میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے لیکن اس case 2 کو پہلے case 3 میں map کریں گے وہ کیا کریں گے کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس نے کیا کیا ہے کہ if لگائی ہے کہ اس نے پوچھا ہے if x is equal to x parent right یعنی یہ وہ check ہے کہ x وہ اپنے باپ کا right child ہے یعنی یہ check ہے ٹھیک ہے نا جی یہ جو if نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے باپ کا right child ہے تو وہ پھر کہتا x کو کھڑا کرو کس پہ اپنے parent پہ x یہاں سے اٹھ کے کدھر چلا گیا a پہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے left rotate کرو against x یعنی اس position کے against left rotation کرو جب اس position against left rotation کرو گے تو b اوپر آئے گا a نیچھے جائے گا اور a کے right میں کون لگے گا جو کہ b کا left ہو گا ب کا left وہ a سے بڑا ہے تو ظاہر ہے وہ جب ادھر آئے گا a نیچھے آئے گا تو a کے right میں ہی لگ سکتا ہے تو اب آپ نے یہ left rotation کی تو یہ tree بن گئی دیکھیں اور x آپ نے a پہ کھڑا کیا تھا تو یہ x b کے right میں وہ ہی کچھ ہے اور a کے right میں جو پہلے تھا وہ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اب آپ کی tree بنی ہے یہ basically case 3 بن گیا ہے یہ case 3 ہے تو پہلے وہ کہتا ہے کہ اس case 2 کو transform کرو via left rotation 1 جو ہم نے یہاں کی ہے کرنے کے بعد جب یہ چیز بن جائے گی تو case 3 ہو جائے گا case 3 میں شروعی اس تصویر سے کیا ہے جو کہ آپ کی پچھلی ڈائیگرام میں یہ right تصویر ہے تو case 3 کا code onward چلے گا case 2 کچھ کام کرے گا ایک صرف left rotation کرے گا pointer update کر کے اور پھر اس کے بھی ہو سکتا تھا کہ یہ نیا node insert ہوتا ہی یہی پہلی دفعہ تو case 3 پھر کیا ہوگا uncle is black and node x left child of its parent case 3 تو دیکھ لیں ابھی case 3 یہ ہے uncle is black لیکن node x جو تم نے نیا node insert کیا ہے وہ parent کا left child ہے تو جب left child ہے تو آنکھیں بند کر کہتا اس کو یہ کرو یہ تین کام x کے parent کے color کو کر دو black x parent kون b b کا color دیکھیں resultant tree میں black ہے x parent kون c c kون c c right rotate کرو kis position against x parent x parent kون x parent b c c c against right rotation rotation کرو اس طرف کو tree لے جاؤ right rotation کا مطلب ہے b اوپر جائے c نیچے آئے c کے left میں کون لگے گا b کا right ہوگا تو یہ a b اوپر دھکیلا جائے گا تو finally یہ situation بن گئی اور جب یہ situation بن گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے tree کو فلی طرف balance بھی کر دیا ٹھیک ہے balance کرنے کے بعد یہ arbitrary بھی ہو گئی ہے کیوں کیونکہ اس میں وہ پانچ کی پانچ properties meet ہو گئی ہیں if the node is red children are black اور black height بھی اس node پہ جو پہلی جیسی تھی ویسی ہی رہی node نئے insert ہونے سے اور اگر black height disturbed نہیں ہے تو اوپر بھی black height disturbed نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا جی کیونکہ لیکھر آپ نے نیچی کی دنیا میں کچھ چیزیں چینج شون کر کے مسئلہ ٹھیک کر دیا تو اوپر کی دنیا کیا تکلیف ہے تو back track ہوتے جائیں گے tree میں کوئی مسئلہ نہیں بات سمجھ جارہی ہیں تو یہ جو کام ہے یہ case 3 بھی آپ کو جناب سمجھ جائے گیا تو سمجھ آپ کو کیا ہے کہ total 3 cases ہیں باس insertion کے اور کوئی case نہیں ہے یعنی اس کے بعد ہم deletion بات کریں گے لیکن پہلا case کیا تھا میں جلدی جلدی اس کو revise کر دیتا ہوں کہہ case یہ ہے کہ اگر node اپنے چاچہ red ہے تو اگر چاچہ red ہے تو straight away یہ چار line of codes الاؤ اور اس سے یہ resultant tree بن جائے گی case 2 کے اندر دو conditions ہیں پھر آپ یہ بھی پوچھیں گے چاچہ کالا ہے تو وہ اپنے باپ جو node insert ہرہا ہے وہ اپنے باپ کا right child ہے left child ہے اس حساب سے case differ کر جاتا ہے اگر right child ہے اپنے باپ کا case 2 کے اندر جائیں گے اور case 3 اس میں call ہوگا اور اگر left child ہے اپنے باپ کا تو پھر اس صورت میں بس وہ پھر جو چار لائن یں ادھر آگئیں وہ ہوگی چلیں کی case 1 یہ ہو گیا case 1 کا یہ دوسرا حصہ یعنی اگر یہ tree left کے بجائے left پہ generate ہو ہوتی تو اس میں یہ code چل جائے گا لہذا اس میں 1 1 1 جائیں اس میں باپ کا right child ہے یہ insert ہوا ہے x یہ اپنے باپ کا right child ہے اور پھر اس کو لئے آپ کہتا ہے ایک left rotation کر دو اس position کے against تو یہ position بن گئی یہ situation میں tree آگئی اور یہ position یہ case 3 کی position ہے یعنی case 3 شروع اس tree سے ہوتا ہے جو کہ آپ new with case 3 code تو اس کے نیچے case 3 کا code آپ لکھیں گے جو کے next slide میں یہ 3 line وں کا code ہے یہ اس کے چلنے کے بعد آجائے گا اور case 3 میں پھر یہ کام کریں گے انکل is black node x is left child تو آپ اس کو rotate کریں گے finally a3 آپ کی بن گئی that's it یہ insertion کا total مسئلہ حل ہو گیا اب اب جو اس کے اندر 3 case اور ہے نا وہ اس کے اولٹ ہیں وہ جو ماں پہ avial میں b parts ہوتے تھے یعنی کہ ایسے کہہ لیں کہ 1 and 3 case 1 3 جو بھی میں نے آپ پڑھا رہا ہے that holds if x is parent x کا باپ ہے وہ left child ہے اپنے باپ کا if x is parent is a left child of its parent x is parent x is parent a یہ اپنے باپ کا left child ہے یعنی یہ اس حصے میں یہ کام ہوا ہے لیکن یہی صورت اگر اس طرف آ جاتی اور یہ کالا delta اس طرف چلا جاتا تو یہ اس case 2 کا اولٹ case بنے گا تو دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا دین پہ زور رہیں اگر یہ والی situation اس سائیڈ پہ اکر ہو جائے اور یہ وائے جو ادھر اس سائیڈ پہ چلا جائے تو جہاں left rotation ہونی ہوا right ہوگی یعنی صرف rotations جو evl میں بھی تھا کہ rotations کی نوعیت بڑھا جائے گی باقی کو خاص فرق نہیں پڑھتا اس سے یہ پورشن ادھر generate ہو رہا ہے یا ادھر generate ہو رہا ہے تو case 1 اور 3 جتنے بھی ہم نے پڑھیں 1 سے لے 3 تک اس میں سارے جو ہم نے node لگائے ہیں وہ ان کے جو parent ہوتے تھے node x وہ اپنے باپ کے c left child ہوتے تھے case 1 میں بھی x کا باپ ہے وہ left child ہے اس طرح case 2 میں بھی x کا باپ ہے تو اپنے باپ c کا left child اب یہ situation اگر ادھر آ جائے اور یہ situation ادھر ہو جائے تو یہ لٹ case ہو جائیں گے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ if x 1 to 3 hold کرتا ہے جب x کا باپ اپنے باپ left child ہوتا ہے اور اگر x اس parent جو ہے وہ right child ہو اپنے باپ کا یعنی دوسری طرف بات ہو تو پھر case 4 سے 6 تک آپ 3 cases بنا لیں symmetry ہو جائے گی جو یہ cases اگر ہوتے تھے وہ وہ ہوں ہوں exactly تو swap left for right بس اصول کیا ہے جہاں آپ left rotation کی ہمار right کریں جہاں right کی ہمار left کریں تو جناب آپ کے سارے insertion کے cases پورے ہو جائیں گے یعنی ان 6 cases کے علاوات ساتھ کو case آپ کا بن ہی نہیں سکتا یہ آپ کریں اور آپ کے case پورے اور case پورے نئے کے بعد جناب آپ کسی قسم کا بھی node insert ہونے جائے گا red black tree میں تو red black tree کی کوئی رولز کو violate نہیں کرے گا اور یہ سارا کام میں نے کہہ دیا کہ یہ آپ کا order of log of n میں ہوگا کیوں کیوں کیونکہ tree structure log n level سے دیچے جانے دیتے ہی نہیں ہیں وہ میں نے explain کر دیا ہے پہلے آپ red black color دے کے adjustment کرتے ہیں اگر اس سے بات نہیں بنتی تو پھر parent کے color اور اس کے parent کے color کو swapping کر کے کچھ کہتے ہیں کہ اس سے بھی نہیں بنتی تو پھر آپ کہتے ہیں باس اب rotate کرو نیچے میں تو نہیں جھکنے دوں گا avl balance factor پہ چلتی تھی یہ coloring پہ چل کہتی ہے اور black height especially red consecutive نہیں آسکتے black height تو ظہری بات ہے نا آپ ڈرنج ریٹ ایک طرف کر رہے ہیں اور ایک طرف کو ایک ہی نوڈ ہے root کا تو یہ black height کب تک گزارا کرے گی آپ کو یہ black height آپ resist کرے گی کہ نہیں بھائی ادھے black height بڑھ رہی ہے اور red تو consecutive لگ نہیں سکتے کہ اگر آپ کہیں گے نہیں میں red لگاتا رہوں گا وہ red آپ کو ایک سے زیادہ دو اکٹھے لگانے نہیں دیتا تو آپ پھرس جائیں پھرس مطلب یہ کہ آپ ایک کسی طرح بھی bht کو binary search tree کو balance بنا لیں اور جب bht balance بن جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کی ساری operations تیز ہو جائیں insert delete search update whatever جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور bht کے اندر وہ سب تیز ہو جائے ٹھیک ہے جی پھر لیکچر میں رکھتا ہوں deletion جو ہے وہ میں آپ کو نہیں کر رہوں گا deletion آپ کے لئے سمجھ لیں ایک home task ہے آپ کاغذ پہ بیٹھیں گے اور اس کو کریں گے خود لیکن میں آپ کو بتاؤ deletion اس کی tricky نہیں ہے اس طرح سے avial کی طرح اس لئے میں نہیں کرا رہا deletion exactly یہ جو کام آپ نے کی ہے اس کا reverse ہے مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ case one ہے اس میں node یہ add ہوگا ہے یہ آپ کا node یہ add ہوا ہے یہ x جب node x add ہو ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ چار کام کی ہیں یہ pointer اپ ڈیٹ کیے ہیں اور یہ کر یہ بنا کے آپ نے کہ جی اب میں آگر آپ سے کہوں کہ اس x کو delete کرو تو آپ یہ جو insertion کے چار step میں اس کا reverse procedure چلائیں یعنی یہ undo کریں یہ undo کریں undo کریں اور node کو بیچ میں سے اڑھا دیں اس کا ملللہ ہے کہ آپ ہے ایسے نہیں تھوڑا سا آپ اس میری بات پر سوچیں مللہ یہ node اگر x یہاں سے نکل جائے گا تو ایک right میں کالی تکون لگ جائے گی یعنی null لگ جائے گا یہ arbitrary بن جائے گی اگر یہ بی نہ ہوتا یہ بی نہ ہونے کا مطلب ہے یہ کالی واپس اڑا دیں یعنی اسی node کو delete کرنے کا کہہ دیں تو یہ کام reverse کر کے آپ اس حالت میں آ جائیں گے جیسے پہلے تھی بغیر insertion کے اس دیئے اس کی deletion میں کوئی tricky چیز نہیں ہے اینی line پہ آپ سوچ کے reverse procedure چلا کے آپ tree کو اپنی حالت میں لاسکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ کر سکتے ہیں تو اس لئے ان deletion وہ میں نہیں کر رہا اس کو آپ کریں کوشش کریں اپنے کوشش پوری کریں اور انہی line پہ کریں تو یہ ہو جائے گا کوئی issue نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ میں کر بھی دوں تو ہمارا مدہ ہے جس کے لئے ہم نے یہ سارا جنجٹ پالا ہے وہ کیوں کہ ہمارا order of log of n میں time آئے تو deletion کرنے کے بعد بھی بھائی ساب اسی میں ہی آئے گا کیونکہ tree کو balance تو رکھ رکھ رہا گی تو آپ کے سارے پیش operation سٹیز ہو لیں ٹھیک ہے نا جی تو بعد کیف یہ جناب آپ کا ہوا red black trees اس کا پورا concept میں نے آپ کو دیا آج کا lecture میں جو بھائی روٹ مجھے پتا ہے کہ greater than equal to h by 2 ہوگی کیونکہ دو consecutive red نہیں آسکتے تو یا h by 2 ہوگی یا greater ہوگی اور پھر جناب اس کو میں نے اس equation کو solve کیا تو میرے وہ theorem prove ہو گیا جو میں mathematical induction سے inductive step سے back end پر proof کیا اس کے بعد میں insertion deletion آپ کو پڑھائی کہ insertion کیسے کریں tip کیا insertion کی کہ ہمیشہ insert کرو اس کو آنکھیں بند کر red color دیکھنے کے بعد دیکھیں گے کہ تمہاری property 3 violet ہوئی ہے 4 ہوئی ہے کہ 2 9 ہوئی جب 2 9 ہوگی تو پھر مجبوری ہوگی پھر نہیں پڑھیں گی تو پھر اس میں یہ case جو میں نے پڑھائی ہے پہلے 3 case اور اس کے against 3 اور case آپ خود بنا سکتے insertion کے اس حساب سے ہم insertion کریں گے so that's it lecture کا time بھی ختم ہو گیا انشاء اللہ i hope کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی اگر still میں تو اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں مشکل سے مشکل طاپک کو آسان لفظوں میں جتنا بھی میری جو استطاعت ہے جو میں اس کو سمجھانی کی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا دوں وائیڈ وورڈ پر سلائیڈ کی اوپر لکھ کر دوں تا کہ بعد میں چیز تو سمجھ نہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اگر ستل وہی بات ہے کہ نہیں آتی سمجھ تو کوئی ایشو نہیں ہے ہم فیزیکل کلاس میں جب ڈیڑھ گھنٹے کی بیٹھیں گے تو اس میں آپ کے پاس پورا ٹائم ڈیڑھ گھنٹے کے اس کو میں دوبارہ ریوائز کر دوں اس پوئنٹ کو آپ کی لئے ٹھیک ہے جی تو تھنک یو مچ اسلام علیکم